جلیل کا جنت کو سجانے کا حکم دیا جائے مالک جنت تو ہے نا سجی ہوئی چیز کہا ہاں ہے مگر ہم چاہتے ہیں آج محبوب آنے والا جنت کو ہر دن سے زیادہ حسین بنا جائے جنت کو سولہ سنگار کرائے گئے اور سجادی گئی جنت سارے دروازے کھل گئے رب نے فرمایا جلیل اب وہ ہماری حمد کا ممبر لگایا جائے اللہ کی حمد کا ممبر لگا حضرت میکائل نے حمد کا خطبہ ارشاد کرمایا اور جب حضرت میکائل نے خطبہ ارشاد کرمایا جنت کی ہر شہ وجد میں گھوم رہی تھی وجد میں چھوم رہی تھی جبریل امین کو رب نے حکم دیا جبریل جی رب جلیل کابی کائیل اسرافیل اسرائیل چاروں فرشتے چلو اور اپنے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشتہ لے کر کے آمینہ کے دروازے پہ پہنچو مالک کس لیے کا محبوب آنے والا ہے اس قیامت کا پروٹوکول ہونا چاہیے ویلکم استقبال ہونا ہے چلو سب ایک ساتھ اکٹے ہو کر کے اللہ وقت پر چاروں فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے حضرت جبریل نے ایک لاکھ فرشتے لیے میکائل اسرافیل نے لیے حضرت ازرائیل رک جاتے ہیں یہ فرشتے آنے لگے حضرت ازرائیل رک گئے رب نے فرمایا ازرائیل تم کیوں نہ کی جاتے ہو ارض کرتے ہیں مالک میری ٹھوٹی بڑی سخت ہے تیرا فیصلہ تو یہ ہے جب موت کا وقت آنا ہے تو موت اپنے وقت سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک منٹ بعد میں آ سکتی ہے میری ٹھوٹی اتنی سخت ہے اے میرے پروردگار آج کتنے بچوں کو یتیم بنانا ہے کتنی عورتوں کو بیوہ بنانا ہے کتنی ماہوں کی گود سے ان کا سہارا چھیننا ہے کتنے بوڑوں کی بڑا پہ کلہ ٹھلے کے آنی ہے کتنے گھروں کا چراغ مجھانا ہے کتنی عورتوں کے مام کا سندور صاف کرنا ہے اے میرے مالک اگر میں بھی چلا گیا آج میری ٹھوٹی کا کیا بنے گا رب نے فرمایا ملک الموت تم نہیں جانتے کیا میرا محبوب آنے والا ہے اور سانتے ہو جب تم کسی بچے کو لے کے آوگے تم ماں روئے گی بچوں کو لاؤگے تو باپ روئے گا باپ کو لاؤگے تو بچے روئیں گے ماں کو لاؤگے پریبار روئے گا اے ملک الموت آج محبوب آنے والا ہے ہم یہ نگی چاہتے ہیں کسی کے گھر سے رونے کی آواز آئے ہم یہ نگی چاہتے ہیں آج کسی کی آنکھ میں آنسو آئے اس لیے ملک الموت چاہو آج ہم نے بھی محبوب کے صدقے میں تمہاری بھی چھٹی کر دی گئے مرنے والوں کو آج زندگی کی سوغانت عطا فرما اے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بہت غورت بہت آج ملک الموت کی بھی چھٹی ہے زندگی مرنے والوں کو زندگی دی جا رہی ہے مرنے والوں کو زندگی دی جا رہی ہے اور اللہ نے محبوب کے لیے ایسے گھر کا انتخاب کیا جو سارے گھرانوں میں اب زندگی تھا ایسے ماں کا انتخاب کیا جو ساری ماں میں نرانی تھی ایسے باپ کا انتخاب کیا جو باپ سارے باپوں میں جدا تھا خدا کی قسم ایک یوسف کو مصر کا یوسف کہا جا 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 تھا ایک یوسف کو مکہ کا یوسف کہا جا جا تھا جن کو مکہ کا یوسف کہا جاتا ہے ان کا نام عدرت عبداللہ ان کا نام عدرت عبداللہ اتنے حسین تھے عدرت عبداللہ کہ لوگ آپ کی راہوں میں دیدار کے لیے کھڑے رہتے تھے آج آدمی کیا کیا دیزائن کراتے ہیں دکانوں میں جانے کے بعد آٹھ آٹھ ہنٹے مو کی پٹی بندی رہتے ہیں تب جا پہ صورت کسی کو دکھانے کے لائے گا قربان کا عدرت عبداللہ کی چہیرے پر کہ جس قلی سے گزرتے تھے لوگ حسرت سے دیکھا کرتے تھے حسرت سے لوگ دیکھا کرتے تھے اور تپڑتے سے جھانکھا کرتے تھے یہ کون ہے یہ کون حسین جا رہا ہے اتنے غصر سے نوازات ہیں میرے رب حضرت عبداللہ اب جب حضرت عبداللہ سید آمینہ سے نکاح کرتے ہیں آمنے سامنے تشریف فرمائیں بہت غور سے میری بات سوریہ دیئے نکاح کر کے حضرت عامینہ حضرت عبداللہ کی خرمیں آگئیں ادھر حضرت عامینہ بیٹھیں ہیں ادھر حضرت عبداللہ بیٹھیں اب دونوں کے جملے شکلیں حضرت عامینہ کہتی ہے عبداللہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا خوبصورت اور خوبصورت شہرہ تھا یہ کس نے کہا حضرت عامینہ کہ رب کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا خوبصورت اور خوبصورت شہرہ تھا فرمایا تو حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں نہیں آمینہ تجھ سے زیادہ نصیب والا تو میں ہوں کیونکہ رب نے مجھے سب سے بہتر عروب صورت اور عروب صورت بھی بھی اتا فرمایا آج اور کرنے کی بات یہ ہے ہر گھر میں تلاتے ہیں لد 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 عالم کے جگرے تو سو فیصد گھروں میں ہیں کسی کے کان پر اتر جاتی ہے کسی کے کندے سے اتر جاتی ہے اترتی ہر گھر سے حالات تکھیا کہ اب جب عامنیا بھی عامنیا شاملے بیٹھے تو پھر طلاق سے پہلے بھی ایسے شکلیں بڑھ جاتے ہیں کہ بیوی اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں پھر بیچ کے لوگ سمجھوتے کہ نام پہ کہتے ہیں چلو پھر فیصدی کر لیا ایک بزارش میری آپ سے خدا کے بازت ہے اگر آپ بیوی کے اندر کوئی کمی بھی ہو تو آپ اس کو نظر ازاز کی کبھی بھی برابرہ مت کرنا یہ کبھی مت کہیے گا کہ تیری عقاد کیا ہے تو کون ہے تیری حیثیت کیا ایک دوسرے کی تاریخ کریں اس سے گھر چل 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 ہمارے گھروں کے حالات بھی کرنے لگے اس کی وجہ جائے گا کہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں سب سے پہلے یہ نکاح کرانے والے جو شادی کے پیچ میں بیچولیے کیا لگتے ہیں بیچولیے کیا لگتے ہیں بیچولیے کیا لگتے ہیں بیچولیے کیا لگتے ہیں لیکن خدارہ اس نے جھوٹ نہ بولے جھوٹ بول کے کسی کے گھر کو برباد نہ دے ہوتا کیا کیا جب رشتے کی بات آتی ہے نا لڑکی والے کی در پہلے جاتا ہے یہ بیچولیے کہتا ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں ابھی لڑکے کی لئے نا ممبئی سے اسی ہزار ڈالے اسی ہزار ڈالے ہیں بھی اور رشتہ ہوتے ہوتے پتا چلتا ہے جب ادھر اسی ہزار کی خبر ہے تو لڑکی والا بھی کہتے دائیار جب اتنی اچھی کمائی ہے نا تو پھر ایسا کرو پانچ لاکھ ہم سے لے لو دس لاکھ میں یہ رشتہ کراتا ہے اس طرح سے پھر رشتے کرائے جا کے جب نکاح ہو کے واپس آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اس کی کمائی ہزار روح میں جب پندرہ ہزار روح میں مہینہ کی بات ہوتی ہے تو پھر جھل 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 لڑکی والے کہتے تو نے جھوٹ بولا تھا کہ تمہارا بیٹا سی ازار کمارا ہے تو کہتے تو نے بھی تو جھوٹ بولا تھا دس لاکھ دیں گے تو نے بھی تو تیر لاکھ دیں گے پھر یہاں سے آپس میں رشتوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور جب یہ اختلافات آ کے بڑھتے ہیں تو پھر یہ اتنے بڑھ جایا کرتے ہیں کہ نوپر طلاق پر آ جایا کرتے ہیں زندگی ایسے نہ گزارو کہ گھروں میں چھگڑے پیدا ہوں اللہ نے تمہارے حصے میں جس کو مقرر کیا ہے اس کے ساتھ زندگی شکون کے ساتھ گزارو حضرت عبداللہ کی زندگی دیکھو صحیحت آمینہ کی زندگی دیکھو کہتے ہیں آمینہ کہتی ہیں عبداللہ میں بڑے نشیبوں والی ہوں خدا نے تیرے جیسا جوان میرے مقدر میں لکھا ہے حضرت عبداللہ کہتے ہیں آمینہ میں جس زیادہ نشیبوں والا ہوں مجھے تیرے جیسی شریع کے حیاء رب نے عطا کی ہے اللہ کو اکبر ابھی کچھ ماہ گزرے تھے کہ زندگی حسی خوشی گزر رہی تھی چند ماہ گزرے تھے ایک دن حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ مطلب کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں بابا جات میں بھی پردیس جانا چاہتا ہوں میں بھی کچھ کمانا چاہتا ہوں آنے والا دورہ ایسا ہوگا میرے گھر میں بچہ ہوگا اس کی بھی خاخشیں ضرورتیں ہوں گے اس لیے میں پردیس جانا چاہتا ہوں جیسی اتری بات حضرت عبداللہ نے کہی ہے والد نے کہا بیٹے میری طرف سے تو اجازت ہے اپنی بیوی حضرت عامنہ سے اجازت لے لو جیسی حضرت عبداللہ سید عامنہ کے پاس آئے ہیں کہتے ہیں عامنہ کہا جی کب پردیس جانے کی اجازت دو میں کچھ کمانے جانا چاہتا ہوں میں پچھ بیس کے لیے جا رہا ہوں تجارت کے لیے جا رہا ہوں حضرت عامنہ نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آگئے کہنے لگے میرے سرطاج ابھی زندگی کے کتنے لمحے ساتھ گزرے تھے ابھی کتنے دن گزرے تھے ابھی تو دلوں کی حضرت مکمل نگی ہوئی ہیں اب دلہ بھی میں نے جی بھر کے دیکھنے نگی ہے اتنی جلدی جدائی کی باتیں کر رہے ہو کامینا جلدی اجازت دے میں پھر واپس آؤں گا وعدہ کرتا ہوں تیرے ہاتھ کی پکی روٹی بھی کھائیں گے تیرے ساتھ پیٹ کر کے محبت بھرے لمحے بھی بتائیں گے اللہ اکبر حضرت عامینا نے حضرت عبداللہ کو اجازت دیتی ہے جیسے حضرت عبداللہ پر دیس جا رہے ہیں جہاں تک حضرت عبداللہ نظر آئے ہیں سیدہ نے کھڑے ہو کر کے اپنے سرطاج کو جا کے ہوئے دیکھا ہے اللہ واقعہ کچھ دن بیٹھ جا کے آئے ہیں کچھ وقت گزر جاتا ہے ادھر حضرت عامینا حضرت عبداللہ کی بابسی کے انتظار میں ہے جب وہ وقت قریب آیا جس وقت میں حضرت عبداللہ کو پلٹ کر کے آنا تھا حضرت عامینا انتظار کر رہی ہیں وہ دن آنے والا تھا آپ کہتے ہیں بابا کہا جی کب میرے عبداللہ کا پتہ نہیں چلا گئے چاہیے جائے سے پوچھو تو شہی میرے عبداللہ بھی تک آئے کیوں نہیں ہے حضرت عبداللہ کے انتظار میں سیدہ عامینا کیا کرتی ہے اپنے گھر میں صفائی کی ہے کھانے کے انتظام میں لگ جاتی ہے حضرت عبداللہ نے کہا تھا اے بیٹی عامینا پتہ تو شہی یہ کیا کر رہی ہو کہا پا آج عبداللہ آسکتے ہیں میں اس لیے گھر کی صفائی کر رہی ہو میں گھر میں انتظام کر رہی ہو یہ کہہ کے حضرت عامینا نے کہا کہا پتہ تو کیجئے کب تک عبداللہ آنے والے ہیں حضرت عبداللہ گھر سے نکلے گئے حرم شریف پہنچے گئے ابھی پوچھنا چاہتے تھے اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا کہا ابھی عبداللہ کہا جی کہا ایک بڑی بڑی خبر ہے کہا کیا خبر لے کے آئے ہو کہ عبداللہ تمہارے بیٹے گئے کہا جی اب عبداللہ واپس نہیں آئیں گے کہا کس لیے کہا راستے میں ان کا انتقال ہو گیا ہے اتنا سننا تھا حضرت عبداللہ زمین پر بیٹھ جاتے گئے اپنے دل کو سبھال رکھے گئے آپ کے پاس خدا نے کئی بیٹے دیئے تھے خود کو تو سمان لے دیکھے لیکن دل کہتا کہ ایک مطلب ذرا یہ تو بتاؤ آمینہ پوچھیں گی تو کیا جواب دو گے یہ سوچ کر کے آپ جب قدم گھر کی طرف پڑھاتے گئے ہر قدم اٹھتا ہوا ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سمین کو پھیلا رہا ہو قدموں کو کسی نے پکڑ دیا ہو آپ گھر کی طرف پڑھ رہے گئے ہمت جواب دے گئی ہے اپنے دروازے پر آئے گئے جیسے آنے کی آہت محسوس ہوئی ہے سجدہ آمینہ دروازے پہ آ جا جا گئے آنے کے بعد کہتی ہے اب باپا بتاؤ تو شہی میرے عبداللہ کا پتہ چلا کے نفی اللہ اکبر حضرت عبد المطلب کی سرخ آنکھیں دیتی ہے بھی چاہتی ہے حضرت عبد المطلب کی آنکھیں کہتی ہے اے آمینہ اے بیٹی اب کسی کا انتظار مت کرنا جس عبداللہ کے انتظار میں تو شام و شام جاگتی ہے دن پر راہ تک تی رہتے ہیں اب وہ عبداللہ نہیں آنے والا ہے اتنا سننا تھا سجدہ سمین پر بیٹھ جاتی ہے اپنے شکم پہ ہاتھ رکھا گئے کہتی ہے میرے پروردکار میرے شکم میں جو بچا گئے ابھی اس نے باپ کا چہرہ نقی دیکھا ابھی اس نے باپ کو نقی دیکھا اس کے دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا سایہ نے لیا گیا اے میرے پروردکار میرا پچھا پیتا ہونے سے پہلے یقیم ہو گیا ہے جیسے اتنا کہاں آواز آتی گئے آمینہ پریشان نہ ہو ہم تیرے بیٹے کو ناوارسنگی رکھیں گے ہم تیرے بیٹے کو کائنات کا بارسنگی دنیا میں پیدا فرما ہے حضرت عبداللہ حضرت عبدالمتلیق حضرت عبداللہ کی موت کی خبر حضرت عبداللہ کی کھرائی ہے سیدہ عبداللہ کی وہ زندگی کے لمحے یاد پرکھنا میں ایک بات پہلے کہنا چاہوں گا جہاں تک میری عوال جا رہی ہو اور بیٹی والوں تو میری بات نوٹ کر کے لے کے جانا اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دے دینا کبھی شوہر کو بددوان نہ دے کبھی شوہر کے خلاف کوئی غلط جملہ نہ کہنا خدا کی قسم شوہر شوہر ہوا کرتا ہے شوہر شوہر ہوا ہوتا ہے جب کبھی جھگڑا ہوتا ہے کتنی آسانی سے عورتے کہہ دیتی ہے مجھے تیری صورت بھی اچھی نہیں لگتا ہے میں تجھے دیکھنا نہیں چاہتی اے میری بیٹی میری بہن تجھے خدا کا واسطہ شوہر شوہر ہوتا ہے اسے بددوان نہ دے بلکہ یہ گھر سے نکلے مسلہ پیچھا کے سجدے میں سر رکھے اپنے رب سے دعائیں کیا کر مالک سہاغن کے جوڑے میں چھوڑ کے گیا ہے سہاغ کے جوڑے میں مالک نے لانا یہ دعائیں مانگا کرو پرناہ ہم نے دیکھا گئے اگر شوہر چلا جاتا ہے تو وہ عورتیں جن کی حکومت گھر میں چلا کرتی ہے اگر دس بیٹوں کی ماں بھی ہو پھر بھی شوہر کے بعد اس کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی ہے اگر شوہر انتقال کر جاتا ہے تو ماں کی ہاتھ کی کلائی کے سونے کے کنگن تک بھی دو اتار لیتے ہیں ہاں ہاں وہ ماں جس کی مرض سے گھر میں ایک بخت کا کھانا جس کی مرضی کے بغیر نقی بنتا اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو کل یہ بیٹے اپنے چولوں کے لیے لڑا کرتے گئے وہ ماں کا جس کی مرض سے کھانا بنتا تھا آج وہ اپنی روٹی کا انتظار کرتی گئے کوئی بیٹی رکھ بیٹا روٹی دے کر کے جائے ہاں 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 ہم جاتے گئے چار چار پیٹوں کو ہم نے ایک ماں کو روٹی دینے کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا گئے یہ کہتے سنا گئے آج باری تیری گئے اے میری بغیر اپنے شوہر کی زندگی کی سلامتی کی دعائیں مانگنا اگر یہ سلامت ہے تو تو کسی کی محتاج نہیں رکھے گی اگر یہ چلا گیا تو تیری زندگی میں دکھوں کسی ماں کچھ نہیں رہ جائے گا ہاں 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 تیرے گھر کے آنگر میں وہ دورانی چھت تو ہوگی لیکن عزت سے روٹی دینے والا کوئی نہ ہوگا تیرے پدر پر کپڑے تو ہوگے لیکن ان کپڑوں کی رونک مٹھ چکی ہوگی تیرے سر پر تو پٹا تو ہوگا لیکن اس کی زینت چاہ چکی ہوگی ہاں 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 اگر شوہر کا جنازہ اٹھا تو صرف کمانے والا نہیں تیری حضرت کپرستان چلی جائیں گی تیری خاکش کپرستان چلی جائیں گی اس لیے میں کہتا ہوں کبھی شوہر کو پتواں نہ دینا اگر کہنا گئے تو یہ کہنا مالک میں رگو نہ رگو میرے شوہر کا سایہ میرے بچوں پر سلامت رکھا نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلک علی حضرت جشن عید ملاد النبی نارے تکبیر نارے رسالت اس کا تھوڑا ہی کوکی ہوں کیجئے اور آواز بلا دیجئے جو بات سمجھ میں توجہ ہے آج ضرورت ہے ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سمجھاتے ہیں ہم اپنی بیٹیوں سے یہ کہتے ہیں ڈرنا نہیں ہے جو ہوگا دیکھ لیں گے یہ جو ریپیٹ ہے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا کون کیا دیکھ لے گا کوئی دیکھ سکتا ہے بڑے بڑے نواوں نوابوں سے بیٹیوں نہیں پلی تم پال ہوگے کئی بار ماں یہ کہہ دیتی ہیں درنا مات اٹھارہ سال ہم نہیں پالا ہے تجھے اٹھارہ سال پالنا آسان ہے نکاح کے بعد بیٹی کو گھر پہ رکھنا بڑا مشکل یہ چڑھا دے مد دینا اور بیٹیوں کو سمجھا دینا تیرا شوہر ہی تیری دنیا ہے اور تیرا شوہر ہی تیری آفر ہے کیا پتہ جن کے گھروں سے شوہر چلے جاتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہو جاتے ہیں ہاں ہم اس سماج کے بیچ رہ رکھے ہیں اگر شوہر انتقال کر جائے تو اس وقت تک بچوں کو روٹی کوئی نہیں دیتا جب تک ان سے نوکروں کی طرح نہیں لے لیا جاتا ہے یہ ظالم سماج ہے سب کی بات نہیں کرتا لیکن حقیقت ہے جا معاشرے کو جا کے دیکھو کس گھر میں لڑائی نہیں شوہر گھر سے نکلتا ہے بی بی کچن میں کھڑے کھڑے کہتی ہے جا تیری صورت دیکھنی گوارہ نہیں مر جانا کسی کاری سے دبکے تجھے شرم آنی چاہتی ہے اگر یہ سفید کفن میں لپٹ کے آیا نہ کوئی تجھے عزت سے دو روٹی دینے والا نصیب نہیں ہوگا کوئی عزت سے دو روٹی دینے والا نصیب نہیں ہوگا تجھے کیا پتا یہ شوہر کیا ہے ہاں اگر باگل بھی ہونا شوہر تو عورت کے لیے ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے دیوانہ کو شوہر پھر بھی عورت کے لیے ایک بار ہوتا ہے ایک دیوار عورت کے عزت کے بیچ میں شوہر اور ہم جا دیکھا جائے گا اٹھا کے پڑھ دیں گے جیل کرا دیں گے ابھی جیل میں کچھ اب آپ نے بتایا ایسے ایسے بھوڑے لوگ ملے کہ جن سے کوئی ملائی کرنے تک جیل نہیں ہے مفتی صاحب قبلہ ایسا معصول شخص سے ایک قبولہ کہ جو بین شیئر میں بیٹھا گیا تو بین شیئر سے جیل کے اندر اس سے پوچھا گیا کہ چچا اس عمر میں آپ یہاں کیسے آگئے ہیں کہنے لگے بہو نے ایک مقدمہ کیا جا کہنے لگے بہو نے مقدمہ کیا جس کی سفید داریل ہے اس کو تم نے تہیز پرتھا کی رکیس میں لاکے جیل کے اندر ڈال دیا جس کے پال سفید ہو گئے ہیں اس پہ تم نے چھہتر کے مقدمے لگا کر کے اسے زلط کی زندگی جینے پہ مجبور کیا اے ہوا کی بیٹی میرا اتنا سوال ہے مجھے اتنا بتا دے کیا تجھے موت نہیں آنی ہے کیا تجھے مر کے رب کو مو نہیں دکھانا ہے یہ چھوٹے مقدمے یہ چار سو پیسی کے کیس نہ کرو یہ دنیا کے دنیا یہ کہا پیسے کی چلکی ہے لیکن وغا پیسے کی نہیں چلے گی وغا اس کی چلے گی جس کے ساتھ حق ہوگا جس کے ساتھ سچ ہوگا جس کے ساتھ رب ہوگا وغا اس کی چلے گی جو سالم ہوگا وہ ترسے گا اور جو مسلوم ہوگا وہ فقر سے سر اٹھا کے کلا ہو اس لئے درنا آخرت سے جس کے دن میں آتا ہے مقدمہ کر دے یہ مسلمانوں کی کہانی ہے جاؤ جیلوں میں جا کے دے صرف اپنی بیوکوفی کی وجہ سے اپنے شوہروں کو جیل میں ڈاک دیا اور ان کے بچے بھاگ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی تنازندگی گزار دیں شرمانی چاہیے ہمارے شماع باروی کا جھنڈا ہر بیوہ کے گھر پہ ہوگا ہر شادی شدہ ہر چوڑے کے گھر پہ لگا ہوگا ہاں یتیموں کے گھر پہ بھی جھنڈا ہوگا امیروں کے گھر پہ بھی جھنڈا ہوگا لیکن مجھے ذرا یہ بتانا یہ جھنڈا لگانے والے یہ فیصلہ کریں گے پہلے کہ جو ہمارے اندر کمی آتی ان کمیوں کو پہلے دور کریں گے بعد میں مصطفیٰ کے نام کا جھنڈا لگے گا یہ کب ہوگا بتائیے خدارہ بتلیں اپنے آپ کو یہ جو بیٹیاں مقدمے کر رہی ہیں اور شریف اور بے گناہ لوگوں کو پھساتی ہیں اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ جب گرائے گا قبر میں کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا آج تیرے بھئیے کی تھانے دار سے ریڈ پیٹ اچھی ہے نا آج تیرے بھائی کے سورشے اور سفارشے اوپر تک تو جسے چاہو کہ پھانسی کرا دوگے جسے چاہو کہ جیل میں ڈلوا دوگے نہیں ڈرو اللہ سے ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن کوئی نہیں ہوں گا بچانے والا پھر اللہ آواز دے گا بھلا اپنے حمایتیوں کو بھلاوں کو جو پیسوں میں دمبر دے تھے بھلاوں کو جن کے معاملات تھانے کا چہریوں میں زیادہ تھے پھر کوئی نہیں آنے والا ہے کوئی نہیں آنے والا ہے خدا رہا بیٹیوں کو یہی سبق پڑھا ہے یہی سبق پڑھا ہے کہ تیرا شوہر تیری خوشنوں کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے اپنے شوہر کی زندگی کی دعائیں مانے ہیں یہ بتایا کرو اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہر کی زندگی کیلئے دعائیں مانے ہیں آج نہ لگتا نہیں ہے جن عورتوں کے شوہر انتقال کر جاتی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ زندہ لاش بن کے رہا کرتی زندہ لاش بڑا مشکل ہوتا ہے جینا بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر دیکھو تو سیدہ آمینہ اللہ اکبر حضرت عبداللہ چاند جیسا شوہر کسی کا کالا کلوٹا مر جائے وہ عورت پہ ہوش ہو جاتی ہے جس کا چاند جیسا شوہر چلا گیا کم سے کم کچھ لوگوں کو یہ تو شبر ہوتا ہے ہم نے جنازہ دیکھ لیے یہ تو صبر ہوتا ہے کہ ہم نے ہاتھوں سے مٹی دیئے ہمارے یہاں پہ اگر کسی کا انتقال دبئی میں ہو جاتا ہے تو ہم دو لاکھ روپے لگا کر کے دبئی سے جنازہ منگواتے ہیں تاکہ آخری بار اپنے بچوں کا اپنے شوہر کا اپنے بیٹے کا اپنے باپ کا دیدار کر سکیں ہم لاکھ روپے لگا کر کے اس لیے جنازہ منگواتے ہیں آخری بار دیکھ سکیں لیکن آمینہ کا مقدر دیکھو آمینہ کا تو نصیب ایسا تھا آپ ہمارے بار اپنے شوہر کا جنازہ تک نہ دیکھ سکیں کتنی مشکل زندگی تھی اللہ اکبر ایسے ماہول میں سید آمینہ نے خود کو سمحال آلا اللہ اکبر حضرت آمینہ صبح بھی روتی ہیں شام بھی روتی ہیں حضرت عبد المطلیب سے رونا نہ دیکھا گیا قابے میں گئے غلاف پکڑ کے روئے کہنے لگے مالک میرے سہارے کے لیے تو اتنے بیٹے دیئے ہیں کم سے کم آمینہ کو ایک ایسا بچہ دے جو آمینہ کا سہارا بن جائے آواز آئی عبد المطلیب جا اب پریشان نہ ہو تو صرف آمینہ کے سہارے کی بات کر رہا گئے ہم نے تو کائنات کا سہارا آمینہ کی گود میں دینے کا فیصلہ ہم نے تو یہ فیصلہ کیا گیا آمینہ کو ساری کائنات کا سہارا دینے اللہ اکبر سیدہ آمینہ کے دن گزر کر رہے ہیں سنیں وہ